26 اگست کو بلوچستان میں پرتشدد واقعات نے الہدگی پسند گروہوں میں بڑھتی ہوئی کارڈینیشن کو ثابت کیا ہے ان مربوط حملوں سے ہونے والا بھاری نقصان صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کر رہا ہے حالیہ تمام حملے ان علاقوں میں ہوئے جو طویل عرصے سے سیاسی عدم استحکام کا مرکز رہے ہیں جبکہ یہ حملے جنوبی بلوچستان میں کئی ہفتوں سے جاری عوامی احتجاج کے بعد ہوئے کیا گزشتہ دو دہائیوں سے صوبے کو گرفت ملینے والے شدد پسندی ہی ہے یہ؟ یقینا کوئی بھی ریاست ایسے واقعات برداشت نہیں کر سکتی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے ریاست کے حق کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں گزشتہ دو دہشتگرد حملوں کے بارکس موجودہ حملے کا مرکز وہ علاقہ نہیں جو قبائلی سرداروں کے زیر اثر ہے اب الہدگی پسند گروہوں کے زیادہ تر رہنما درمیانے طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں حقیقی عوامی حمایت رکھنے والے قوم پرس رہنماوں کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ خاص طور پر گزشتہ دو انتخابات میں صوبے میں کس طرح سے کن حکومتوں کو اقتدار ملایا گیا؟ کیا حقیقی عوامی منڈیٹ سے آری صوبائی حکومتیں اتنے حساس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں؟ کسی بھی علاقے میں اس کی آبادی کو الگ تھلگ کر کے دہشتگردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا مگر اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ بیرونی قوتیں دہشتگرد حملے کرنے والے الہدگی پسند گروہوں کی حمایت میں ملوث ہیں لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ بیرونی طاقتیں صرف مسئیبت زدہ حالات میں ہی فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودری، زیغم خان، افتخار احمد اور حماد غزنوی صاحب پروگرام کا پہلا سوال آپ سب ہی کے لیے بلوچستان بڑھتی ہوئی مربوط اور منظم دہشتگردی، تاریخی، جغرافیائی، سیاسی، نسلی، لسانی و معاشی مسائل کا پس منظر کیا بلوچستان کے دہشتگرد واقعی ایک ایسے چو کی مار ہیں؟ شہزاد صاحب یہ جو ہم نے سوال بھی رکھا جہاں پر کیا محاورے کے طور پر بھی ایسی بات کہنی چاہیے گزشتہ روز حکومت کے نمائندے وزیر داخلہ جب وہاں پہنچے اور جتنا بڑا نقصان ہم نے بطور ریاست اور حکومت جسے سفر کیا اور ابھی پتہ نہیں کہ ویر اس دا اینڈ کیا واقعی حالات اتنے ہی آسان ہیں اتنے ہی آرام سے ہنڈل ہونے والے ہیں؟ اگر آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو آپ انسرجنسی کہہ سکتے ہیں اور انسرجنسی جسے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے گروہ کے اندر ایک ایسا عمل جس سے کہ وہ کسی چیز سے اپنا غصے کا یا آمڈ سٹرگل کرتا ہے اور وہ کسی سیاسی مقصد کے لیے یا کسی اپنے رائٹس کی خاطر کرتا ہے تو اس کو انسرجنسی کے اور اگر وہ زیادہ دیر تک چلے تو اس کو انسرجنسی کے جگہ پہ لے جائے جاتا ہے انسرجنسی پہ دنیا بھر میں ایک بہت سیریس یہ ایک سائنس ہے بہت سیریس لیٹریچر اس پہ لکھا گیا اور اسٹابلش ہوا کہ کاؤنٹر کیسے کیا جاتا ہے انسرجنسی کو اس میں ملیشیا سے لے کے چین سے لے کے اس کے بعد پھر یہ تمام دنیا میں جو جتنے بھی ہسٹوریکل ایکسپیرینسز ہیں اس کے بعد اس کی سائنس ڈیولپ ہوئی اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو کہ آپ کی مین پاپولیشن کو اثر انداز یا اس پہ اثر اصوخ اپنا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اثر انداز ہونا چاہتا ہے تو جو اسٹیبلش گورنمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہاں کے جو کہ اسٹیبلشمنٹ بولیں گے آپ اس کو یعنی پلیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو کوئی اور اسٹیبلشمنٹ ہو وہ ایسا کام کرے کہ وہ اس پہ اس کا اثر و سخ بہتر ہو یعنی اس کی کریڈیبلیٹی بہتر ہو بجائے اس کے کہ گروہ بندوقوں کے ساتھ آکے ان کو درہ دھمکا کے اور ان کی حساسیت کو اس طریقے سے جگائے کہ وہ اس کے ساتھ اپنا قبلہ ملانا شروع کر دیں تو انسرجنسی یا ک چند اصول ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے آجائی اس چیز کے اوپر کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک ایسے چو کا کام ہے تو اصل میں آپ ایک کاؤنٹر ٹیرر کی ٹرم کے اندر بات کر رہے ہیں ہاں ٹیرریس کے گروہ کو کسی گروپ کو وہ جو کہ کچھ چھوٹے سے علاقے میں ایک آکے بم کرنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے یا کوئی قتل و غارت کرنا چاہتا ہے اس کو ایسے چو کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ اپنا رول ادا کرے اس کے باوجود کی انٹیلیج میں بھی چاہیے ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ وہ زبان استعمال کر رہے تھے جو کہ کے پی میں تو کس استعمال کی جا سکتی ہے لیکن پلوجستان کے معاملے میں شاید وہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں تھی پھر یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ یونیفارم میں ایف سی کے جو کہ اور ملٹری کے اندر یونیفارم میں ایک ایسی اورگنیزیشن جو کہ بہت ڈیٹیل طریقے سے اس پوری موہم کے اندر شامل ہیں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ایسے چو صاحب کہاں تھے کہ وہ شہ باتیں نہیں روک پائے اس دن تو تھوڑا خیال ہے تھوڑا سا درہا ان سے غلط بیانی یا غلط چیز ہو گئی لیکن اس سے آگے بڑھ کے مجھے بتائیے کہ پچھلے بیس سال میں کتنے سولہ سال ہو گئے دوزار آٹھ کے بعد تمام پروینشل گورنمنٹس بلوچوں نے ہیڈ کی ہیں سیاسی حکومتیں ہیں چاہے مینگل صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہو چاہے ڈاکٹر مالک ہوں یا جام کمال تھے یا کوئی اور تھے نبی بخش جاری تھے یہ سب کے سب الیکٹ ہو کہ وہاں تک پہنچے الیکٹڈ لوگ تھے ریپیزنٹیوز تھے ان کو انیف سی کے مطابق پیسے ملے جو انیف سی کے ایوارڈز میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ یہ کوشش کی گئی کہ زیادہ دیے جائے ایک آغاز حقوق بلوچستان کا ماملہ ہوا اس کے باوجود اگر کوئی احساس پایا جاتا ہے کسی علاقے میں بلوچستان کے عوام میں کہ ان کے پاس وہ ان کے جو حقوق ہیں جو کہ ایک زندگی کے امن و عامہ کے ان کی سہولیات کے بنیادی سہولتیں تعلیم اور صحت یہ چی ہونے تمام چیزیں جو ریسورسز پروائیڈ کی یہ کیوں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں اور میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں نہیں پہنچ پاتیں اس لیے جب ایک صوبہ ایک تہائی پاکستان کے برابر ہے تو وہاں پہ ہر جگہ پہ پہ پہنچنا اور صرف بارہ ملین ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ صرف تو ایک کروڑ بیس لاکھ اور ایک تہائی پاکستان وہاں تک پہنچنا شاید اس کنسٹرکٹ کے نیچے جو کہ اس وقت آپ کا صوبہی کنسٹرکٹ ہے اس کے شات صوبہ کیا کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو لے کے آتے کیا وہ بہتر طریقہ تھا اس کو کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کر پائے سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوگا لوکل بارڈیز کا اور اگر میں تھوڑا سا آگے جا کے بات کروں تو جہاں پہ اتنی مشکلات بڑھ جاتی ہیں وہاں پہ صوبوں کا کنسٹرکٹ بھی چینج کیا جاتا ہے یعنی میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام ڈیویجنز کے لیول کے اوپر ہمیں صوبے بنا دینے چاہیے تاک یہ گورننس اس جگہ پہ جائے جہاں پر لوگوں کو گورننس کی موجودگی کا احساس ہو ورنہ کیا ہوتا ہے جب آپ کو یہ آپ کو ایلینیشن ہوتی ہے ایلینیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حکومت اپنی گورننس کے ساتھ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی جہاں پہ یہ معاملات ہوتی ہیں یہ ہماری گورننس کا فیلئر ہے یہ پاکستان کے تمام نظام کا فیلئر ہے اور اس گہرائی اور سوچ کا جس کو کہ یہ تمام چیز کا اعتمال ہونا چاہیے تھا یہ کس وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے یہ ان کا فیلئر ہے تو اس کو تو اس سنس میں دیکھنا چاہیے یہ زور اور بندوق کے ساتھ سرفال نہیں کیا جا سی افتخار صاحب گزشتہ دہائیوں میں معاملہ جہاں تک آ گیا جتنا کوارڈینیٹڈ یہ چوبیس اور پچیس کو ایکشن کیا گیا ہے وہاں پر بہت سی سڑکیں بند کی گئیں ریل رابطہ منقطع کیا گیا اور جو ٹارگٹس جس طرح سے بقول وہ لیے گئے آپ کے خیال میں جو مسلح تحریک موجود ہے ایک تو دیکھا جائے تو قبائلی سر داروں تک کی ایشو رہ گیا یا میڈل کلاس تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے جو ری ایکٹ کر رہی ہے وزیر آزم وزیر داخلہ وزیر آرلہ کی جانب سے جو بیانات دیئے گئے رسمی بیانات ہیں یا کوئی ٹھوس حل بھی موجود ہے جس طرح شہزاد صاحب نے بھی جہاں کے کنکلوڈ کیا شہزاد صاحب نے جو کہا اس سے بہتر بات نہیں کی جا سکتے اس ایشو پر تیکھیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی ایسی طاقت ان کے حقوق چھین رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک خاص زبان بولنے والوں کو زبا کرتے ہیں یہ غلط ہے این ایف سی وارڈ جتنا دوسرے صوبوں کو مل رہا ہے جس احساب سے جس فارمولے کی طاعت ویسا ایف سی وارڈ ان کو بھی مل رہا ہے اگر وہاں پر سکول اچھے نہیں ہے اگر وہاں پر تعلیم اچھے نہیں ہے اگر وہاں پر نوکریاں بیچے جا رہی ہیں اگر وہاں پر نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور لوگوں کے سازیاتی ہو رہی ہے تو یہ صوبائی مسئلہ ہے اور بلوچستان صرف یہ بلوچی عوام پر مشتمل علاقہ نہیں ہے وہاں پر پختون بھی رہتے ہیں برووی بھی رہتے ہیں پنجابی بھی رہتے ہیں انیس سو ستر کے بعد آج تک جو ون یو جس دن ٹوٹا یہ صوبہ اس دن کے بعد نینٹین سیوڈی تھری کے کانسٹویشن کے اندر کھڑا ہے این ایف سی وارڈ کے اندر وہ شامل ہے اور اٹھانویں ترمیم کے بعد یہ حق دے ریا گیا کہ جو بھی ان کے وسائل ہیں خواہ وہ آدمی ہیں خواہ وہ مادنیات سے متعلق ہیں گیس سے متعلق ہیں تو فرس رائٹ وہ صوبے کا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیوں نہیں اس بات کو تصنیم کرتے کہ گورننس کی نقامی ہے اور یہ گورننس کی نقامی صرف صوبے میں نہیں ہے پورے ملک میں گورننس کی نقامی ہے یہ اس کو ہمیں ایسا دیکھنا چاہیے انہوں نے یہ حرکت کیا ہے انہوں نے حرکت اس لیے کیا ہے کہ تمام جو آپ کی شرائع ہیں ان کو بند کریں دس بڑی شرائعوں کو انہوں نے بند کیا تاکہ مومن نہ ہو سکے چیزیں نہ جا سکے انہوں نے آپ کا بریج گرا دیا سر کیسے کر گیا سن لو نا میں جواب دیتا ہوں جو سوالات آپ کو اولیجن میں ڈال رہے ہیں اس کا بھی جواب میں دوں گا انہوں نے بریج گرا دیا ریلوے کا بریج گرا دیا ریلوے کا بریج صرف وہ لوگ گرا سکتے ہیں جو ملک دشمن ہو میں کسی بھی ایسی تحریک کی حمایت نہیں کر سکتا جہاں پہ بریجز کوڑایا جائے میں خود پولیٹیکل ایکٹیویس رہا ہوں میں کہتا ہوں حقوق بالکل ملنے چاہیے لیکن حقوق دن دی کانسٹیچوشن فریمورک کا پاکستان کانسٹیچوشن فریمورک کے بات نہیں اور بالکل شردہ صاحب نے کہا کہ کون وہاں پہ حکمرانی میں ہیں ممبر کون ہے پارلیمنٹ کے صوبائی ممبر کہاں سے آتے ہیں قومی سمبلی میں ممبر کہاں سے آتے ہیں سینر کے ممبر کہاں سے آتے ہیں کیا وہاں پہ گورنر اور چیف منسٹر باہر سے آتے ہیں تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ اور ہندوستان نے جو اٹیک کیا ہے ہمارے پر تو افغانستان کی جو ہماری یہ ہماری ایک ایسی بیلی ہے جو بڑی ویک جگہ ہے وہاں سے اس نے حملہ کیا ہے کل بوشن کان سے گرفتار ہوا تھا کل بوشن کون ہے کل بوشن کے بنائے ہوئے اور تربیت کے آفتار لوگ کون ہیں افتغار صاحب ایک سوال آپ الیکشن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ہر بات کو بھی آپ نے کہا کہ نمائندے ان کے آتے ہیں لیکن یہ وہاں کی بھی ریالیٹی ہے جس طرح شہزاد صاحب نے بولا جس طرح کے بھی نمائندے ہیں کیا پلٹیکل کنیکٹ موجود ہے بلکل بہت اچھی بات کی شہزاد صاحب نے کہ آپ تو ختم کیے بیٹھے ہیں سارے معاملے کو آپ نے تو دے دیا ان چھوکروں کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے میں دینے کو تیار نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ حقوق کی جنگ لڑی نہیں رہے حقوق کی جنگ ہوتی ہے تعلیم کے لیے صحت کے لیے نوکری کے لیے اپنی بہتری کے لیے عوام کی بہتری کے لیے اس میں کون سا مطالبہ ایس ہے پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا اکمام متدرہ نے کنڈیم کیا یورپی یونین نے کنڈیم کیا چین نے کنڈیم کیا ایران نے کنڈیم کیا امریکہ نے کنڈیم کیا تو انہوں نے بلا وجہ تو کنڈیم نہیں کر لی جانا دیکھیں اس قسم کی جو تحریکیں اگر ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے تو پھر یہ تحریکیں تو ہر تحصیل میں امرج کر سکتی ہیں سر کوئی سپورٹ نہیں مگر یہ تحریک کی سٹرنٹھ کیوں ہے مطلب کیوں نہیں ریاستہ ہینڈل کر پا بھی آپ کا یہ سوال آپ نے کیا آپ کو میں نے جواب دے دیا کہ یہ جاسوسی عداروں کی نکامی ہیں مگر کل تک جو بات ہمارے حکمران کہتے تھے چند سرداروں کی بات ہے اب یہ میڈل کلاس کے اندر موجود ہے یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے خاتون ہے جس نے حملہ کیا خاتون کی کہانی اگر میں بتاؤں تو پھر لمبی پروگرام بجائے گا انہیں نے ایک سکر نہیں خاتون کی بات کر دینا سنیں وہ خاتون کا سارا خاندان سیاسی ہے تو سیاسی راستہ لیتے وہ اس راستے میں جو آئے آپ نے سوال ایسے کر دیا کہ شاید کوئی میڈل کلاس کی ان کا تو خاندان ہرانے یہ ہوا کیا یہ ہماری بچی نے کیا کیا اور وہ جیسا بھی سیسٹرم ہے برہ ہے اچھا نہیں ہے اس سیسٹرم کا وہ حصہ رہے ہیں تیکہ